موسیقی کراچی قائد آباد فلائی آور کے نیچے دھباکہ دو افراد جا بھک آٹھ زخمی پولیس کے مطابق دھباکہ ٹھیلے کے پاس ہوا اور ڈیوائز کنٹرول کے ذریعے کیا گیا علاقے میں بجلی کی سپلائی موطل بی جی ایس اور سی جی جی جائے وقوا پر موجود موسیقی کئی الیکٹری کی مبینہ غفلت ایک اور جان لے گئی سرجانی تیسر ٹاؤن میں بجلی کا تار گرنے سے پانچ سالہ بچا جان بہت وزیر اعلیٰ سن نے نوٹس لے لیا کمیشنر سے ریپورٹ کلب کراچی کے دو کمسن بھائیوں کی موت کا معاملہ علج گیا کھانے کے تمام نمونوں سے زہر کے کوئی ثبوت نہیں ملے پجاب فورنسیک ایجنسی کی ریپورٹ تیار اگر کھانے میں زہر نہیں تھا تو بچوں کی موت کیسے ہوئی پولیس چھانبین میں مصروف پشاور میں تھانا کوتوالی کی حدود میں نابالوم مفرات کی فائرنگ رکھا ساجاب حق پولیس نے مقدمہ درش کر لیا لاش پوست باجم کے بعد ورسا کے حوالے سی ڈی اے کے اسسسٹن ڈائریکٹر کے گواہ کا ڈراؤپ سین ایاز میسود ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے ویڈیو پہ غام میں گواہ کی خبروں کی تردید کہا رشتہ دار کے پاس آیا ہوں موبائل فونز گم ہو گئے تھے جس کے باعث گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکا خدا را ملک اور اداروں کو بدنام نہ کریں حالات کے مطابق یوٹن نہ لینے والا بے وکوف ہوتا ہے ہٹلر اور نپولین نے یوٹن نہ لے کر نقصان اٹھایا وزیراعظم عمران خان کی کولم نویسوں سے گفتگو کہا نواز شریف نے عدالت میں یوٹن نہیں لیا جھوٹ بولا کرپشن الزامات کا سامنا کرنے والے شخص کو چیئرمن بنایا تو دنیا بھر میں ملک کا مزاک بنے گا عمران خان ہٹلر بننا چاہتا ہے ہٹلر بھی ڈکٹیٹر تھا کوئی ان کو بتا دیا کہ میں ہٹلر ہوں نقصان جو بچنے کے لیے یوٹن لے رہا ہٹلر ڈکٹیٹر تھا عمران خان نے اس کی مثال دے کر ثابت کیا وہ بھی ہٹلر تھے اب یوٹن لے کر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں بے بس بات دانما خرشید شاہ کا گمتان کو جواب اس بل میں ون سائیڈیڈ اکاؤنٹابیلٹی نہیں چلے گی there is to be accountability then let there be across the board accountability رضا ربانی سینٹ میں حکومت پر پرس پڑے کہا یک طرفہ اعتصاب نہیں چلے گا تمام اداروں کو حساب دینا پڑے گا چیرمنٹ سینٹ کی رولنگ پر وزیر آزم سے منصوب بیان مارشل لاؤ دور سے بھی بتر ہے وزراء دارتوں میں زیرے سمات مقدمات ایوان میں کیوں لاتے ہیں چیرمنٹ سینٹ کا وزیر اطلاعات کے ایوان میں داخلے پر پابندی غیر معمولی اقدام تھا ترجمان وزیر آزم کا کہنا ہے ایوان بالا میں جنم لینے والی صورتحال سے تشویش کی غیر معمولی لہر نے جنم لیا وزیر دفاع نے خوش اسلوبی سے معاملہ سلجھایا حمزہ شہباز اور سلبان شہباز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا دونوں بھائیوں کے خلاف آمندن سے زائد اساسوں کی کیس کی تحقیقات جاری ہیں کتری شہزادے کے خطوط کبھی اپنے دفاع میں پیش نہیں کیے نواز شریف کا عدالت میں یوٹن بیان دیا کہ الازیزیہ سٹیل ملز میرے والد نے قائم کی حسین نواز کاروبار چلاتے تھے میں الازیزیہ کے فروخت یا اس سے متعلق کسی ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں رہا اعتصاب عدالت نے ٹرائل مکمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا نیب کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں فواد حسن فواد سے مجاہد کامران کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ترجمان نیب میں الزامات کی تردید کر دی سعودی صحف جمال خشوکی کے قتل پر ترک میڈیا کا ایک اور اہم انکشاف ترک میڈیا کے مطابق ترک حکم کے پاس خشوکی قتل سے متعلق پندھرہ میرٹ کی ایک اور ریکارڈنگ موجود ہے جو سعودی موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے امریکی عدالت نے صحافی جیمہ کوسٹا کا وائٹ ہاؤس میں داخلے کا پاس آردی طور پر بحال کر دیا وائٹ ہاؤس پریس کارڈ فوری صحافی کو واپس کرنے کا حکم انتظامیہ نے صدر ڈانلڈ ٹرم سے سخت سوال کرنے پر جیمہ کوسٹا کا پاس ضبط کر لیا تھا بھارتی ریاست تامل نادو میں طوفان گاجہ کی تباہ کاریاں شدید بارشوں سے علاقے ڈوب گئے بجلی کا نظام شدید متاثر کچھے مکان گر گئے تئیس افراد ہلاک متاثرہ علاقوں میں سکولز بند ملتان میں بسارت سے محروم نوجوان سے دو سہیلیوں نے شادی کر لی نادی اور رمشا ایک ہی گھر میں رہتی ہیں زفر اقبال سرکاری ملازم اور مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری شہر سچ گئے گلی کونچوں میں رونک مساجد پر چراغہ سے رنگ و نور کی بہار آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں یاسر رشید میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچل سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوشابتیت کہتے ہیں بارہ بجے کیس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک پندرہ میرٹ کی ریکارڈنگ آخر کیا کر سکتی ہے چیئرمنٹ سیرنٹ کی دفاع میں آئے سابق چیئرمنٹ سیرنٹ اور میں ہوں سنا عثمان بلٹن کا آغاز اہم خبر سے شہر قائد میں دھماکہ شہر پسندی یا کچھ اور کراچی کے علاقے قائد آباد میں پول کے نیچے دھماکہ ہوا دھماکے کے نتیجے میں دو افراد جانباق جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے ہیں اس اس پی ملیر کا کہہ رہا ہے کہ دھماکہ قائد آباد چوک پر ٹھیلے کی قریب ہوا کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ دھماکے کے مقام پر بہن چکے ہیں اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے تہا عبیدی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں تہا پہلے تو یہ بتائے گا بھی تازہ اپ ڈیٹ یہ آئیے کہ ایک اور وہاں پر ڈیوائس بھی موجود ہے اس بارے میں کچھ انفرمیشن مل سکی قائد آباد کا علاقہ ہے جہاں پر ایک دھماکہ ہوا ہے بتایا ہے پانچ سو گرام بارودی مواد پھٹا ہے امپروائز ایکسپولیزیف ڈیوائس کا یہ دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں دو افراد جہاں بھاگ اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں آپ نے بات کی دوسرے دھماکے کی تو یہ دوسرا بارودی مواد اگر آپ میرے آقب میں دیکھیں یہاں پر موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ پانچ سو سے چھ سو گرام بارودی مواد ہے جو کہ کھانے کے ٹیفن میں موجود ہے اس وقت قانون نافذ کرنے والے پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کاؤنٹر ٹیرزم ڈیپارٹمنٹ جائوکوا پر موجود ہے انہوں نے تمام تل جائوکوا کا معاینہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی پانچ سو سے چھ سو گرام کپ کھانے کے ٹیفن میں بارودی مواد موجود ہے جس سے ناکارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بم ڈسپوزل اسپورڈ نے ہی بتایا ہے جو پہلا دھماکا ہوا ہے اس میں امپرووائز ایکسپولوزیف ڈیوائس کا استعمال کیا گیا ہے بارودی مواد پھٹا ہے جس کے نتیجے میں دو افراج جو کے موقع پر موجود تھے وہ جانبہاک ہوئے ہیں آٹھ افراج زخمی ہوئے ہیں اور جس میں سے دو کی حالت تشویشنا کے کراچی چیف ڈاکٹر امیر شیخ بھی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے جائوکوا کا معاینہ کیا ہے تمام تر شواہد اکھٹے کی ہیں جو اینی شاہدین سے ان سے بات چیت کی ابھی بھی ایس ایس پی ملی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر موجود ہیں اور ان کی یہ کوشش کی جاری ہے کہ میڈیا کو یہاں سے اٹھائے جا سکے کیونکہ میرے عقب میں ہی ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور انہیں کس اسپتال منتقل کیا گیا ہے جی بالکل زخمیوں کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے ابھی تک جائوکوا کو کلر قرار نہیں دیا گیا ہے بم ڈسپوزل اسپورٹ کا عملہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے پولیس بھی یہاں پر موجود ہے ان کی کوشش ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا آگے چلے جائے کیونکہ یہاں پیچھے بلکل میرے پیچھے عقب میں بارودی مواد موجود ہے اور بم ڈسپوزل اسپورٹ نے یہ آگا کیا ہے